بسم اللہ الرحمن الرحیم آج آپ کا اپنا لیاقت علی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں آج میں جس پرفیوم کا ریویو کرنے جا رہا ہوں یا ہم جس پرفیوم کے حوالے سے بات کرنے جا رہے ہیں وہ پرفیوم بہت فیمس ہے یہ بہت پرانا پرفیوم ہے یہ 1978 1978 میں لانچ ہوا تھا اور تقریباً اس کو چوالیس سال ہو گئے ہیں یہ بہت پرانی پرفیوم ہے تو جی میں بغیر اس کا آگے کچھ بتائے آپ کو دکھائی دیتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ازارو پور ہوم یہ بہت آٹ کلاس پرفیوم ہے ہارڈ قسم کا یہ فرگرینس ہے یہ میڈن فرانس ہے اور فرانس کی کمپنی اس کو بناتی ہے ای ڈی ٹی یہ اوڈ ٹوالٹ پرفیوم ہے اور اس میں ای ڈی پی میری نظر سے نہیں گزرا میرے خیال میں ای ڈی ٹی ہی آتا ہے اس کا ای ڈی پی ورجن نہیں آتا بہت خوبصورت ہے ہنڈرٹ ایمل کی اس کی بوٹل آتی ہے اور اس کی پیکنگ بڑی سمپل سی ہے میڈن فرانس ہے پیکنگ میں زیادہ اتنا کچھ نہیں ہے نیچے اس کا بارکوڈ دیا ہوا ہے اور اس کے لوا اوپر ازارو پور ہومی لکھا ہوا ہے اور پیچھے اس کے انگریئڈ لکھے ہوئے ہیں اور نیچے اس کا بارکوڈ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کی بوٹل ہے سمپل سی بوٹل ہے اور بڑی خوبصورت ہے نیچے وہی ای ڈی ٹی لکھا ہوا ہے اور اس کا جو جوس ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں بڑا شو ہوتا ہے منشن ہوتا ہے کہ کتنا اندر موجود ہے اس کا جو ڈھکن ہے وہ پلاسٹک ہے بہرحال یہ ہنڈرٹ ایمل کی بوٹل ہے یہ بہت خوبصورت پرفیوم ہے ازارو پور ہوم یہ میڈن فرانس ہے اور میں نے آپ کو بتایا کہ یہ انیس سو اٹھتر میں یہ پرفیوم لانچ ہوا تھا اور یہ پرفیوم رات میں جتنا آپ لگائیں گے آپ کو بہت زیادہ مزہ دے گا اور یہ ونٹر کے لیے بہت اچھی چیز ہے جتنی زیادہ سردی ہوتی ہے اس میں یہ زیادہ پروجیکٹ کرتا ہے زیادہ لانگ لاسٹنگ دیتا ہے اور زیادہ یہ فیلنے والی خوچبو ہے بہت اچھی چیز ہے اس کے بعد میں اگر آپ کے اس کے نوٹس کی بات کروں تو ٹاپ نوٹس کے اندر اس کے اندر لوینڈر ہے اس کے علاوہ لیمن ہے اس کے علاوہ براسل کا ایک نوٹ ہے برگاموٹ ہے کلوری سیگ ہے آئرس کا ایک نوٹ آتا ہے وہ ہے میڈل نوٹ میں اگر ہم دیکھیں تو وٹیور ہے سینڈل وڈ پیچولی کیڈار اور ایک نوٹ آتا ہے جونیپر اور کرڈموم بیس نوٹ میں اگر ہم دیکھیں تو اس میں اوکاموس لیدھر امبر ماسک ٹونکا بین یہ چیزیں آتی ہیں یہ بہت اچھا پرفیوم ہے اور یہ آٹ کلاس چیز ہے سردیوں کے لیے ایک اچھا تحفہ ہے اس کی خوشبو کو اگر دیکھا جائے تو یہ آرومیٹک ٹرائپ کی خوشبو ہے اور وڈی فریش سپیسی قسم کی یہ خوشبو ہے بہت اچھی چیز ہے آپ ضرور اس کو یوز کر کے لیے ازارو پور ہومی پیا پور ہوم کا میں آپ کو اس طرح سمجھاؤں کہ اگر کوئی یہ سوال کرے کہ آپ اس کو تھوڑا سا ڈیفائن کریں کہ یہ کس طرح کی خوشبو ہے تو یار میں آپ کو تھوڑا سا ایک اگزمپل دیتا ہوں آپ کبھی اگر ہیر کٹر کے پاس جائیں اور اپنی آپ شیو بنوائیں شیو کے بعد ایک آفٹر لوشن لگایا جاتا ہے جب وہ ہیر کٹر آپ کو آفٹر شیو لوشن لگاتا ہے تو اس میں ایک لیونڈر ٹرائپ کی خوشبو ہوتی ہے اس میں نہ اسٹارٹ میں بلکل ویسی خوشبو آتی ہے آپ جب وہ آپ کو لگے گی تو آپ کو ایک آئیڈیا ہوگا اور الائچی آپ کے موہ میں ہو یہ ہمارے ایک عدیل امکیاز بھائی ہیں وہ ایک اچھے یوٹیوبر ہیں سمجھ لیں ہمارے استاد ہیں ہم نے بھی ان کو دیکھ دیکھ کر یہ چیزیں کچھ حد تک سکھی ہیں وہ بہت اچھے انسان ہیں اللہ تعالیٰ اس کو خوش رکھے ان کے بقول جو ان نے ایک ویڈیو میں مثال دیا تھا اس پرفیوم کا میں وہ سیم مثال آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تو اس کے بقول یہ اس طرح خوشبو کرتی ہے یہ مطلب جب آپ آ جاتے ہیں ہیر کٹر سے باہر جاتے ہیں آپ کو ایک دم سے کوئی بندہ ٹکرا جاتا ہے تو اس طرح کی جو وہ آفٹر لوشن کی جو خوشبو ہوتی ہے نا بلکل ویسا ہی یہ سیمیل کرتا ہے اسٹارڈ میں مجھے تو بظاہر یہ پرفیوم اچھا لگتا ہے میں ہارڈ جو پرفیوم ہوتے ہیں ان کو زیادہ لائک بھی کرتا ہوں تو میرے لیے یہ تو اچھی چیز ہے اب ڈپین کرتا ہے ہر بندے کا اپنا حساب ہوتا ہے باقی یہ سمر کا فرگرنس بلکل نہیں ہے پارٹی بھی آپ اس کو لگا سکتے ہیں لیکن تھوڑا ہارڈ ہے تو شاید ہر بندے کو وہاں سمجھنا ہے اور شادی کے لیے یہ ایک اچھا تحفہ ہے آپ اگر لگانا چاہتے ہیں تو بڑے آرام کے ساتھ اس کو آپ ویئر کر سکتے ہیں کپڑوں پر جینز پر ہر چیز پر یہ چلتا ہے بہت سارے لوگوں کی یہ پسند ہے اس میں جو خوشبو ہے نا وہ مسالے دار ٹائپ کی خوشبو ہے جیسے ایک سپائسی سویٹ قسم کے مسالے ہوتے ہیں جیسے بندہ کہیں جاتا ہے دار چینی کی ایک قسم کی عجیب قسم کی خوشبو جو آتی ہے ایک مہک آتی ہے تھنڈے تھنڈے مسالوں کی جس طرح مہک آتی ہے یقین اس میں وہی چیز ہے اور اگر ایج کی بات کی جائے تو یہ میچور لوگوں کے لیے پرفیوم ہے بلکل میچور لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے اور وہ لوگ اس کو لگائیں گے تو ان کو مزا آئے گا تین ایج کے لیے یہ پرفیوم بلکل بھی نہیں ہے یہ پھر میں بتا رہا ہوں ہارڈ قسم کی خوشبو ہے تو ان کے لیے نہیں ہے اور اس کے علاوہ جینڈس اور میل کی اگر بات کی جائے سوری جنڈر میں بات کی جائے تو یہ جینڈس کا فرگرنس ہے اور لیڈیز کے لیے یہ بلکل نہیں ہے یہ لانگ لاؤسٹنگ ہے تقریباً کپڑوں پر یہ آٹھ سے دس گھنٹے تک رہتا ہے پروجیکشن بھی اس کا اچھا ہے لاؤسٹنگ بھی اس کی بڑی کمال ہے اور یہ میڈین فرانس ہے تو میڈین فرانس کے تقریباً پرفیوم اچھے ہی ہوتے ہیں لیکن اس میں ایڈی پی نہیں آتا ورجن تو ایڈی ٹی بھی بہت اچھا ہے کمال ہے یہ سوچ کر نہ لیا جائے کہ یار یہ ایڈی ٹی ہے تو یہ تنا لانگ لاؤسٹنگ نہیں ہوگا یا پروجیکشن میں کم ہوگا جی بالکل ایسی بات نہیں ہے آپ اس کو بڑے آرام کے ساتھ لگا سکتے ہیں اور آپ اپنے ضرور اس کو لگا کر دیکھئے آپ کو انشاءاللہ پسند آئے گا یا تو آپ پہلے اس کا ڈیک اینڈ چیک کر لیں اگر آپ کو سمجھ آ جاتا ہے تھوڑا سا آپ سیمپل کہیں سے منگوا لیں تو آپ اس کی بڑی بوٹل لے لیں پرائس کی اب بربات کی جائے اب پاکستان میں دو ہزار تئیس آنے میں صرف دو دن باقی ہیں تو اس وقت جو اس کی پرائس ہے تقریبا سات ہزار سات ہزار دو سو سات ہزار دو سو تک بڑے آرام سے یہ مل جاتا ہے سو آپ لگا کر ضرور ٹرائے کیجئے بہت اچھی چیزیں بہرحال کوئی بات اگر رہ گئی ہے تو آپ کمنٹ میں ضرور بتا دیجئے سو میں نے اپنے حساب سے کوشش کر کے دیکھئے بتانے کی سو دعاوں کا آپ کا اپنا طلبگار لیاقت علی اللہ حافظ